ہلو دوستو میں ہوں نرندر مہشوری اور آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا ویبوک گلو کے حوالے سے جیسے آپ سب کو بتا ہے کہ حال ہی میں ویبوک گلو جو ہے وہ لانچ ہوا ہے ویبوک گلو ورزن جو ہے 1.0 تو میں آج اسی کو ریویو کرنے والا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا نئی نئی چیزیں اس کے اندر ایڈ کی گئی ہیں کیا نئے نئے فیچرز جو ہیں اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں سب کو میں ایک ایک کر کے ایکسپلور کر کے آپ کے سامنے دکھاؤں گا اس ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اینوی جے ڈیولپرز اینڈ ڈیزائنرز یہ ہمارے سپانسرز ہیں اگر آپ کو اپنے بزنس کی ویب سائٹ بنانی ہو تو ان کو اس نمبر پر کال کر سکر اسکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر آپ کال کر کے اپنی ویب سائٹ ان سے بنوا سکتے ہو ویبوک جو ہے یقین مانے ایک بہترین سوفٹ ہے بہت سی آسانیاں پیدا کر دی گئی ہے ایمپورٹر ایکسپورٹر اور ایجنٹس کے لیے ہمیں جو ہے لازمی ان لوگوں کی تعریف کرنی چاہیے پرال کی اور ان تمام ٹیم میمبرز کی جنہوں نے جو ہے ویبوک بلو سوفٹ ایر کو ریڈی کیا ہے تیار کیا ہے اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ تعریف کے حقدار ہیں دوستو سو اب میں کمپیوٹر کی سکرین پر جاؤں گا اور وہاں پر آپ کو جو ہے ایک ایک کر کے سارے فیچرز کو ایکسپور کر کے دکھاؤں گا تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر دوستو اب ہم کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر آ چکے ہیں اور میں نے ویبوک کا جو ہے ہوم پیج بھی کھول ریا ہے ویبوک.gov.pk تو ہوم پیج ہم نے کھول لیا تو سب سے پہلے ہم ہوم پیج کو ایکسپور کرتے ہیں کہ یہاں پر جو بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں ہوم پیج کے اوپر یہ کی کر کے ہم لوگ بتاتے ہیں جیسے ہی نیچے سکرول کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ چیزیں نیچے دی ہوئی ہے یوٹیلٹیز کے اندر اب یہاں پر سب سے پہلے چیز ہے وہ ہے کلیرنس ڈیٹا آپ نے سنا ہوگا کہ کافی لوگ جو ہے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں امپورٹ ڈیٹا کے حوالے سے کہ ان کو امپورٹ ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے تو وہ ہزاروں روپے دیکھیں وہ ڈیٹا کھریدتے ہیں لوگوں سے تو اب جو ہے یہاں پر جو ہے ڈیٹا جو ہے پروائیٹ کر دیا گیا ہے پہلے یہ پہلے بھی تھی لیکن پہلے کیا ہوتا تھا اس کے لئے آپ کو وہ لوگن ہونے کے بعد یہ چیزیں دی جا رہی تھی یہاں پر کلیرنس ڈیٹا کے اوپر جیسے ہی کلک کروگا تو یہاں پر ایک الگ سے ونڈو کھل جائے گا اب یہاں پر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کس کا اپنے ڈیٹا جو ہے دیکھنا ہے جیسے ہم فرس کرتے ہیں ہم نے لگا دیا سرچ کرنے کے بعد یہاں پر ڈیٹیل میرے پاس آگئے یہ ڈسکرپشن شو کر رہا ہے کہ مینز شرٹ ہنڈڈ پرسنڈ کونٹیٹی یہ تھی کہاں سے مانگایا تھا بیتنام سے اوریجن شو کر رہا ہے بیتنام ایچ ایس کو شو کر رہا ہے یونٹ ویلیو اس کی شو کر رہا ہے یہ یورو کے اندر ہے اسی طریقے سے سب چیزیں یہاں پر سب شو کر رہا ہے ہم اس کو مزید اس کو ہم فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم مجھے دیکھنے ہی ہے صرف یو ایس کی ویلی اس ڈالر کے اندر جو کرنسی ہے میں اس کے اندر میں ڈیٹا دیکھنا چاہتا ہوں میں سرچ کروں گا تو اب یہ مجھے صرف یو ایس ڈالر میں دکھائے گا اسی طریقے سے اگر آپ سرچ کرنا چاہتے ہو تو مجھے صرف انڈیا سے دکھائیں تو یہ مجھے صرف انڈیا سے شو کرے گا اسی طریقے سے اگر چائنہ سے دکھائیں تو چائنہ کے اندر جہاں سے جو گئے ہیں تو یہ مجھے صرف چائنہ سے شو کرے گا آپ ڈسکرپشن سے بھی سرچ کر سکتے ہو سب چیزیں یہ ہو گیا کلیرنس ڈیٹا کو ہم نے دیکھا اب اب ہم بات کرتے ہیں تیریف اور ایس آروز کی اکثر لوگ جو یہ بھی پریشان ہو رہا تو سب سے زیادہ جو لوگوں کو ہم تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہم سے جو سب سے زیادہ پوچھنے والا سوال ہے وہ یہی ہے کہ بھئی کسی پروڈک کی ڈیوٹی ٹیکسز وغیرہ کیا ہیں ہم یہ پروڈک پاکستان میں امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر کیا ڈیوٹی ٹیکسز آپ کو دینے پڑیں گے یقین مانے ہم جواب دے دے کے دھک جاتے ہیں لیکن اس طرح کے سوال آنا بن نہیں ہوتے کیونکہ اکثر لوگ کے ساتھ یہی مسئلے مسائل ہیں تو یہاں پہ یہ مسئلہ بلکل ایزیلی حل ہو چکا ہے آپ صرف یہاں پہ صرف اپنا ڈالیں اور ایک بڈن ڈبائیں سرچ کا تو یہ سارا ہے جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں کر کے جیسے یہ اسی ڈیوٹی ٹو پرسن ہے ٹو پرسن ہے انکم ٹیکس نو پرسن ہے سیل ٹیکس سترہ پرسن ہے اسی طریقے سے ایزیلی لے سکتے ہو آپ کو صرف ایچ ایس کورٹ پتا کرنا ہوگا کریکٹ ایچ ایس کورٹ وہ ایچ ایس کورٹ یہاں ڈالیں اور ساری ڈیوٹی بغیرہ معلوم کرلیں یہ دوسرا اس کا ٹول تھا اب تیسرے ٹول کی بات کریں تو وہ ہے کنٹینر انفومیشن ٹول اب یہ ٹول جو ہے جو کام کرنے والے ٹریڈرز ہیں ان کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو ایکسپورٹر جو ہوتے تھے وہ جب اپنے ٹرانسپورٹروں کو ایمٹی کنٹینر اٹھانے کے لیے یارڈ میں بیچتے تھے تو وہ کوئی بھی کنٹینر اٹھا کے لیے آ جاتے ہیں اگر وہ کنٹینر جو ہے وہ کنٹینر جو کسٹم پروسس میں فسا ہوا ہوگا تو جی ڈی جو ہے ایکسپورٹ کی جی سبمیٹ نہیں ہوگی وہاں جب وہ ایجنٹ ان کے جی ڈی سبمیٹ کریں گے تو وہاں پر ایرر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کنٹینر جو ہے اس لیے جی ڈی سبمیٹ نہیں ہو رہی اگر جی ڈی سبمیٹ نہیں ہوگی تو آپ کا ایکسپورٹ پروسس کیسے سٹارٹ ہوگا تو یہ بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے اگر آپ نے نمبر جو ہے چیک نہیں کیا ہوگا اب جو پروسس کیا ہو رہا ہوتا ہے جو آپ کا جو ایکسپورٹر سے یا ایکسپورٹر سے چیک کرواتا ہے وہ چیک کراتا ہے کہ بھئی یہ کنٹینر ہولڈ ہے کے نہیں ہے وہ کیسے چیک ہوگا وہ نمبر صرف کنٹینر نمبر آپ یہاں ڈال لیں فارس کریں کہ یہ نمبر ہے ٹی جی ایچو کر کے یہ کنٹینر نمبر ہے ہم نے یہاں پر سرچ کا پٹن آپ دبا دو جیسے سرچ کا نیچے جو کوئی لکھا ہوا سٹس کے آ رہا ہے کہ کنٹینر اس ایویلیبل اگر کوئی کنٹینر ہولڈ ہوگا تو وہاں پر آپ کو لکھا جائے پرسلی انڈیگیٹ کرے گا اور یہ کنٹینر نمبر اس کو یہ یوز نہ کریں تو وہ کنٹینر آپ کبھی بھی نہ اٹھائیں اگر آپ کا کنٹینر ہولڈ ہوگا تو بہت ساری ایشوز کیریٹ ہو جاتے ہیں اس کو ریلیس کروانے کے اندر تو یہ یہ ٹول جو ہے آپ کو ہیلپ کرے گا کنٹینر کا اسٹیٹس چیک کرنے کے لئے ایک اور اس کے اندر جو سب سے بہترین ٹول جو میرے ساتھ سے وہ ہے پاسورڈ ہوگیٹ پاسورڈ کا اب اس کے اندر جو ہے پاسورڈ آپ خود جو ہے یہیں سے سنگل کلک سے آپ پاسورڈ جو ہے پتا کر سکتے ہو اس کے اوپر ہم نے ایک بلکل ڈیٹیل کی ویڈیو ہم نے اس سے پہلے جو ویڈیو نے بنائی تھی وہ اسی کی حوالے سے تھی کہ ایڈی آپ کیسے جو ہے ریسیٹ کر سکتے ہو مزید انفرومیشن کیلئے جو ہے اس ویڈیو اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈیسرپشن میں ہم نے مینشن کر دیا ہے آپ صرف اپنا آئی ڈی لکھیں اور ایمیل ایڈس لکھیں بڈن دبا دیں اور ایمیل آپ کے پاس آ جائے گی اور وہاں سے آپ پاسورڈ جو ہے ریسیٹ کر پاؤ گے اسی طرح اس کے اندر سرچ فیچر بھی دیا ہوا ہے کہ سب چیزیں آپ سرچ کر سکتے ہو مزید اور بہت سارے فیچرز ہیں جو اس کے اندر آنے والے ہیں جن کے اوپر کام چل رہا ہے اسے ویڈیو گلو فیچرز کی اگر میں بات کروں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں مزید ایڈ کی گئی ہیں ایمپروو یوزر انٹر فیرنس جو میں نے ابھی آپ کو سب چیزیں کر کے دکھائی کہ بہت اچھا اور یوزر فرینڈلی انہوں نے ہوم پیج بنایا ہے پوری ویب سیٹ بنائی بہت بہترین ہے کھوٹا مینیجمنٹ بولک ایکسپورٹ کارگو بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا گیا ہے اسٹیبیشمنٹ او آئیٹ انٹر فیرنس میریسٹری و فور ایڈ فیرمز فیر اوٹومیشن اف ایڈیو سیٹ ہی چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دی گئی ہے اویٹ ویبورک جو ہے جو ہے جو ہے خروم جو ہے اندر بھی کھلتا ہے اور انٹرین ایکسپلور ایج جو ہے جو نیو آیا جانگر دن کے بعد وینڈوز ٹین ہو تو ان کو پتا ہوگا کہ انس کے اندر جو ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے تو لوگ وہاں پر بھی کھلتا ہے اس سے پہلے جو ویبوک تبرجن تھا وہ اس کے اندر نہیں کھلتا تھا وہ اس کے اندر بھی کھل جائے گا اس کے علاوہ جو ہے اس کی سیکیورٹی بھی کافی اچھی کر دی گئی ہے اس کی انہینس کر دیا گیا ہے اگر ہم یہاں سے دیکھیں نیچے جائیں اور یہاں پر اپلی کریں تو ہم یہاں سے پورا پڑھ سکتے ہو تو فیکٹر اوثنٹیکیشن اس کے اندر ڈال دی گئی ہے حسل فری پاسوار ڈیکووری بائی آتورائز ایمیل تو یہ سب چیزیں اس کے اندر ڈال دی گئی ہیں اسی طریقے سے جو ہے لوگن پیج کے اوپر سرچ انجن بھی دیا گیا ہے سرچ انجن ٹاریف یہ سب چیزیں جو ہم نے ابھی آپ کو سب چیزیں ایکسپلور کر کے دکھائی اور لوگن پیج کے اوپر اپ ڈیٹ کنٹینر سٹیٹس یہ بھی ہم نے آپ کو ابھی اس کو یوز کر کے بتایا کہ کیسے یوز ہوگا اور اس کے علاوہ مزید اور بھی چیزیں اس کے اندر آنے والی ہیں سو دوستو ہم نے سارے فیچرز آپ کے سامنے ایک ایک کر کے شیئر کیے کہ کیا کیا نینے فیچرز اس کے اندر ابھی تک جو ایڈ کیے گئے ہیں اور مزید جو ہے بہت سارے فیچرز وہ آنے والے ہیں جیسے نینے فیچرز اس کے اندر ایڈ ہوتے رہیں گے ہم جو ویڈیو بنا بنا کہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کیا کیا فیچرز اس کے اندر مزید آور ایڈ ہوئے ہیں ہمارا کام یہ ہوا کہ ہم آپ کو ہر وقت اپ ڈیٹڈ رکھیں اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ وہ نوٹیفکیشن اپ ڈیٹ کے جو نوٹیفکیشن ہیں آپ کو آتے رہیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک لازمی کریں سو اپنا خیال رکھئے گا دوستو اللہ حافظ